اسلام علیکم میں ہوں شیف افزیل اور آج ہم آپ کے ساتھ علو انڈے کی ایک بہت منفرید اور ٹیسٹ فل ریسپی شیئر کریں گے علو انڈے کی سبزی ویسے دوستو آپ بناتے ہوں گے سردیوں کے موسم میں یا ویسے بھی عام روٹین میں مگر آج جو میں علو انڈے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بالکل ہی الگ ہوگی جو آپ ریسپی بناتے ہیں اس سے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا زبردست ہوگا کہ آپ جو چکن کا جو کورما بناتے ہیں چکن کا مٹن کا بیپ کا اس کو بھول جائیں گے یہ ریسپی بنا کر تو بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو چلتے ہیں آج کی اس زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے بہلے دوستو اس کے لیے ہمیں پیاس پرائی کرنی ہوگی جس کے لیے میں کڑائی کے اندر سب سے بہلے شامل کر رہا ہوں تکریباً ایک گفت سے تھوڑا سا کم اور اس کے اندر شامل کر رہا ہوں دو عدد پیاس تو پیاس کو سب سے بہلے ہمیں پرائی کرنا ہے اچھے یہ جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں یہ بیسکلی جیسے آپ کورما بناتے ہیں اس ٹائپ ہی ریسپی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا بہت زبردست ہوگا یقین کریں اتنی مزہدار بنے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بنا کر تو ایک مرتبہ پیاس کو براؤن ہونے دیتے ہیں جیسے پیاس براؤن ہوگی اس کے بعد جو اگلے سٹیپ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو دو منٹے کا ہم ویٹ کریں گے جب تک پیاس ہماری براؤن ہو جائے تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اچھے یہ دیکھیں پیاس جو ہے نا یہ ہماری براؤن ہوگئی ہے اور تھوڑی سی سکھو میں اور براؤن کر رہا ہوں ذرا سی تو جس طرح سے ہم کور میں کی پیاس براؤن کرتے ہیں اس طرح کی پیاس ہمیں اس کے اندر چاہیے اس ریسپی میں کیونکہ یہ کور میں سے ملتی جلتی ریسپی ہے ہماری تو یہ ہوگی ہے پیاس اور اس کو میں ابھی نکال لیتا ہوں باہر اچھی طرح سے اس کوئی سے نچوڑ لیں گے اویل کا جو چولہ ہے وہ کم کر دیا ہے میں نے یہ تین آلو ہے میرے پاس تو یہ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اور یہ کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں یہ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں کھڑے گرم مسالے اس کے اندر کالی مرچیں ہیں لونگ ہیں پیس پتہ ہے سبز دلائچی اور دارچی ہیں سفیز زیرہ ہے یہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ادرگ اور لیسن کا پیسٹ دو چمچ ادرگ اور لیسن کا پیسٹ سرخ مرچ ایک چمچ حلدی آدھے چمچ زیرہ پاورڈر آدھے چمچ نمک آدھے چمچ دھنیا ایک چمچ جائفل جواتری کا پاورڈر اور دہی اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ایک کپ اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر کے اب اس کے اوپر میں رکھ رہا ہوں کور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے جب تک آلو جو ہے ہمارے وہ ٹینڈر ہو جائیں گے مسالے بھی جو بنائی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اچھے بھی بس جب تک یہ آلو ہمارے گل رہے نا تب تک ہمیں اسے کرتے ہیں پیاس کو پیس لیتے ہیں یہ میں رکھیے مشین اور اس کے اندر یہ فرائی پیاس جو ہے یہ شامل کر دیتے ہیں اور تقریباً ایک گلاس اس کے اندر میں پانی کا لے رہا ہوں اور اب اس کو ہم پیس لیتے ہیں اچھے جی ایک سیڈ پہ ہم نے یہ پیاس پیس لی اپنی دوسرے سیڈ پہ انڈے اُبل کے آ چکے ہیں اور اس کے اوپر لگانے ہیں ہم نے کٹس انڈوں کے اوپر تو اس طرح سے ایک انڈوں اٹھائیں گے بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ایک سیڈ پہ چار سے پانچ اس سے ٹھیک ہے اس سے سکندرہ مسالہ اندر تک چلا جائے گا اچھے جی آپ ساس سے آرڈمنٹ ہو چکے ہیں اس کو پکر ہے اس کا کبر اٹھائے بسم اللہ الرحیم تو آلو میں ہلکی سی کسر ہے باقی جب ہم اس کو پیاس دال کے ملائیں گے تو آلو ہمارے سیڈ ہو جائیں گے سب سے پہلے پیاس کا پیسٹ اس کے انڈے میں شامل کر دیتا ہوں وہ رہنش پر کر دیں گے کم تو پانچ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے میں رکھ رہا ہوں کبر لگا چھے تاکہ جو آلو کے اندر ہلکی سی کسرتی نہ ہوت سیڈ ہو جائے ٹھیک ہے پانچ منٹ ہم اسکور پکاتے ہیں پانچ منٹ ہم نے سکور دیتے ہیں انڈے شامل کرنے کے بعد اور پیاس کا فیسٹ شامل کرنے کے بعد اب کورر اس کا ہٹھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لوگ بسم اللہ الرحیم سکندر تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ نہیں سوری سکندر صرف دھنیا شامل کیا ہے پودینہ نہیں شامل کیا تھا تو اب اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں فائنل لوگ پہلے آپ اس کی جو گریوی ہے نا وہ چیک کریں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ موسیقی 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 موسیقی